ازباللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو میں انڈرسٹینڈنگ نہ بنا سکا تو پھر ظاہر ہے وہ تھوڑا ویلیو ختم ہوئی تو لوگوں نے مزا کرنا شروع کر دیا دیکھنا شروع کر دیا یہ من کے یہ چیزیں دکھ کرتی تھی افسوس ہوتا تھا تو ظاہر ہے جب ایسے ہوگئے تو ظاہر ہے اس کی زندگی بھی بھی اثر پڑے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ اپنی نگاہ نیچی رکھا کرے کہ کوئی شیطان جو ہے نا وہ جب داخل ہوتا ہے نا وہ آنکھوں کے ذریعے داخل ہوتا ہے اس کا ایک تجربہ ہم دیکھ لیں کہ دوئی ہم ڈالتے ہیں آنکھوں میں تو وہ گلے میں گلہ کروا ہو جاتا ہے ظاہر ہے وہاں پہ راستہ ہے نا تو میں نے نگاہ نیچی کر کے چلنا شروع کر دیا جب نگاہ نیچی کر کے چلنا شروع کیا تو تو ایسی نگاہوں سے پانچ گیا جو یہ نگاہیں پریشان کرتی تھی یا احساس دلاتی تھی دوسرا کوئی ٹھوکر نہیں لگی گرانے کی غلط جگہ پہ پاؤں نہیں آیا اور اس کے ساتھ ایک اللہ نے اور نمت دی کہ اس وقت انٹرنیٹ اتنا عام نہیں تھا تو قرآن لکھا ہوتا تھا اخباروں پہ تو نیچے پڑے ہوتے تھے بڑے کاغذ ایسے وہ دکھائی دینے شروع ہوئے تو ان کو پکڑنا ان کو اٹھانا ان کو ساف کرنا ان پڑھنا پڑھ کے جیب میں رکھ لینا آگے چلے جانا اس طرح میں سارا دن کافی کٹھا کر لیتا تھا تو لا کے اپنی بیوی کو دیتا تھا یہ نا اس کو پڑھ لینا اور اس کو کوئی سام دینا تو جب میں ایسے قرآن پڑھتا گیا انہی اخباروں میں گلے ہوئے اخباروں میں تو پھر مجھے پتہ چلا کہ ہمیں امین کی قرآن تو بہت کچھ کہتا ہے یہ تو بہت معاملہ ہی کچھ اور ہے ہم کدھر جا رہے ہیں تو پھر سب سے پہلے میں نے قرآن پاک خریدا پاکٹ کاری مسعود عالم صاحب کو کہا وہ اس پیشے لے گیا ہے میرے وہ جیب میں رکھنا شروع کیا یہ میرے اللہ تعالیٰ نے نگا نیچے کرنے کا رکھنے کا ایک انام دیا دیکھیں اگر آپ نے پردہ بھی کیا ہوا ہے لیکن آپ ان نگا اوپر ہے ہر آرتے جاتے کو آپ دیکھ رہی ہیں یا دیکھ رہی ہیں تو پھر اس پردے کا فیدہ نہیں اس پردے کے الٹا بے حرمتی ہوتی ہے اور یہ بہت بوری چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فیدے کے لیے ایک احسار کے لیے بنایا تو پھر ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا نیگٹیف پہلو دکھا کے اس کو معاشرے میں ایز ایک جرم یا ایز ایک گناہ تصور کرا دیا جاتا ہے یہ بھی ایک بہت پروپوگنڈا ہوتا ہے سوچنے والی بات ہے لہذا ہمیں نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے جو عمال ہیں جیسے بھی نماز پڑھنے والے کو تو اللہ کے سواہ کسی اور سے ڈرنے ہی نہیں چاہیے یہ تو حق ہے اس کے اوپر سیدھا راستہ مانگا ہے تو پھر سیدھے راستے پھر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھے وہ ریاہ ہے اور ریاہ شرک ہے اب کوئی ہر بندہ کوئی بتا کے تو نہیں جا رہا چھے بندے نہیں ہسی نہیں ہوتا کیا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ جو پڑھ رہا ہے اس کے اوپر وہ عمل نہیں کرتا اس کو ریاب ہوتے ہیں اللہ حافظ